بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کنیس فاطمہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کا دن بڑا اہم ہے اور آج کی یہ ویڈیو بھی بڑی اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں ایک تو یہ بتاؤں گی کہ عمران خان کا مقابلہ پوری پی ڈی ایم سے ہے یا پھر نون لیگ سے اور نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کی جارہانہ باؤنسرز کا جواب کب تک دے گی تو آگے جا کے پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی کیا تیرہ جماعتیں مل کر عمران خان کا مقابلہ کریں گی یا پھر جماعتوں میں ٹوٹ پوٹ ہونے کے بعد کچھ جماعتیں عمران خان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی اور باقی کی جو جماعتیں وہ بکھرتی ہوئی دکھائی دیں گے اور نون لیگ جو ہے وہ بکھر جائے گی اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دن بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آزم سواتی جو ہیں ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اپنی ٹویچر اکاؤنٹ میں اس میں کیا کیا انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر آج کے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد کے علاوہ جو باقی تمام جگہیں ہیں وہاں پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ احتجاج کو ختم کر دیا جائے مطلب انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب صرف اور صرف اگر احتجاج ہوگا بھی تو وہ صرف اور صرف اسلام آباد میں ہوگا لیکن ایک اور چیز جب سے لانگ مارچ شروع ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے حالات کا تعین کر لیا تھا کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور ملک میں موٹر ویس کو بلوک کر دیا گیا لوگوں کی زندگی یہ جیرن ہوئی ہے راولپنڈی سمیت اسلام آباد اس کے علاوہ پشاور روٹس میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں پشاور سے اسلام آباد ایم ٹو جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے راولپنڈی میں فیضاباد کو بند کیا گیا ہے اور اسلام آباد میں مری روڈ کو بند کیا گیا اب یہ سارے کا سارا سیمٹ کر اب صرف اور صرف اسلام آباد کی حدود تک ہی رہ گیا ہے تو خیر ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ تحریک انصاف کے اوپر ابھی تک جو الزمات لگ رہے تھے کہ وہ یہ سارے ملک میں انتشار پھیلانے کا باعث بن رہی ہے وہ الزمات اب درست ثابت نہیں ہو رہے عمران خان صاحب نے آجلان کر دیا ہے مزید ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے رانہ سناولہ نے اب ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیکیٹری داخلہ سے انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ موٹر وے کو کلیر قرار دیا جائے تو یہاں پر آکے سوال یہ اٹھتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے تو اس کا نتیجہ آج نکل چکا ہے رانہ سناولہ صاحب نے جو کہا اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ آج یہ پیشرفت آئی ہے اور عمران خان صاحب نے یہ اقدام اٹھایا اور بڑا اچھے اقدام ہے اس کو پوزیٹیو جسٹر بھی کہیں گے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملکی سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور ملکی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور ملک میں امن و عبائے قائم رہنا چاہیے اگر احتجاج ہو تو وہ بڑا اچھے طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے اور امن احتجاج ہونا چاہیے جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کی شیعہ پر یہ سارے احتجاج کریں ٹائرز کو جلایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے تو آج عمران خان صاحب کے اعلان نے تمام زبانیں جو ہیں ان کو بند کر دیا ہے عمران خان صاحب نے آج ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک چلانا ہے تو مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ وزیر آزم کو اختیار بھی دیرا ہوگا یعنی کہ آج تک ہمارے ماضی سے لے کر ابھی تک یعنی کہ تاریخ میں پاکستان کی ایک وزیر آزم جو ہے وہ مینجر تو بن سکتا ہے ایک ملک کو چلانے کے لیے اس کو مینجر کے طور پر تو دیکھا جا سکتا ہے مینجمنٹ تو دی جاتی ہے کہ آپ فلانے صوبے کو چلائیں فلانے صوبے کو چلائیں تمام صوبے کو ملا کر چلائیں بجٹنگ ہو ایکانومی ہو ملک میں گورننس ہو کچھ بھی ہو اس کو چلانا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا تو آج عمران خان نے یعنی کہ ایکس پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر آزم جو ہوتا ہے اس کو مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دینا چاہیے عمران خان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختیار جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور جو ان کی طرف سے گائیڈ لائن آتی ہے جو ان کی طرف سے لائن آتی ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر کو ایکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بات کی گئی ہے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو اگر یہ تنقید کرنی تھی تو عمران خان صاحب اس وقت کیوں نہ میدان میں آئے جس وقت عمران خان صاحب خود اقتدار میں تھے جب خود اقتدار میں تھے تو اقتدار کا مزہ بھی لوٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جانب سے سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا آرمی چیف کو ان کی توسیع کرنے کے حوالے سے مدت ملازمت میں یعنی کہ ایکسٹینشن میں عمران خان نے تین سال کی ان کو توسیع دی اس وقت عمران خان صاحب ان کی گیت گاتے تھے لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو یہ خیال کیوں کر نہ آیا کہ عمران خان صاحب کے پاس تو یہ اختیار ہی موجود نہیں ہے وہ صرف منیج کر رہے ہیں ابھی آ کے جب معاملات دوسری گورنمنٹ کے پاس ہیں دوسری پارٹی کے پاس ہیں تو تب عمران خان صاحب کو اختیار بھی یاد آ رہا ہے تب عمران خان صاحب کو اپنا بیبس ہونا بھی یاد آ رہا ہے تب عمران خان صاحب کو اپنی تمام تکلیفیں جو کہ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے برداشت کی وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے لیکن ایک چیز عمران خان صاحب کو نہیں بھولنے چاہیے کہ کل کو عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں تو جب عمران خان صاحب کی جانب سے بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو آپ کی موجودہ حکومنٹ کی جانب سے رویہ روا رکھا ہوا ہے اس طرح کا تو عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے اب آ کے جو لانگ مارچ ہے وہ جمعیرات کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا عمران خان صاحب جب ٹھیک ہو جائیں گے وہ اس کو تب جوائن کریں گے اسلام آباد میں یہ احتجاج کیا جائے گا لیکن لانگ مارچ کا جو مقصد ہے وہ عمران خان صاحب کے تین چار مقاصد ہیں پہلے دو تھے کہ یہ ارلی الیکشن کرائی جائے یا پھر جو آرمی چیف ہیں ان کی تیناتی کے حوالے سے ان سے بھی سجیشن لیا جائے کچھ نام وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوں گا کچھ آپ دیجئے اس کے اوپر بیٹھ کے مشاورت کر لیں پھر اس کے بعد کوئی نام فائنل کر لیں لیکن عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر گنمنٹ جو ہے وہ مطمئن یا متفق دکھائی نہیں دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے اس کو بھی اپنا ایک بطالبہ بنا لیا اس لانگ مارچ کی بیس کے اوپر اب لونگ مارچ کے دو مقاسی تھے ایک تو ارلی الیکشن دوسرا آرمی چیف کی تقروری لیکن تیسرا اب انہوں نے ایڈ کر لیا کہ تین لوگوں کا نام لیا تھا میجر جنرل فیصل جو کہ آئی ایس آئی میں حاضر سروس ہیں ان کا پھر اس کے علاوہ شہباز شریف کا پھر اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا لیکن اس کے بعد یہ تینوں نام جو ہیں یہ انہوں نے لے تو لیے تھے لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے اب یہ ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا مطالبہ کہ ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے ان کی وجہ سے مجھے بروانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مجھے بروانے کی کوشش کی ہے لیکن عمران خان صاحب ایک چیز بھول گئے ہیں کہ حاضر سروس کے اوپر اس طرح کلزام لگانا ٹھیک نہیں ہے یہ اگر عدالت میں معاملہ لے کر جائیں گے تو عدالت میں بھی دیفینیٹلی اس کے اوپر ان کی شنوائی ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے ایسے ہی پرائم منسٹر ہو گئے یا ایسے ہی وزیر داخلہ ہو گئے تو عمران خان صاحب کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس طرح کی بات کرنی چاہیے لیکن قانون ہمارا کیا کہتا ہے اس کی اوپر میں ایک علیہ دا سے ویڈیو بناوں گی آپ کو میں بتاؤں گی کوشش کروں گی کہ ایک ماہر قانون بھی میں اپنے ساتھ بٹھا ہوں اور عمران خان صاحب کی اس مطالبے کے اوپر ڈیٹیل بات چیت کی جائے تمام پہلوں پر تمام پہلوں نکالے جائیں اور جو بھی مستند رائے ہوگی یا جو بھی چیز ہوگی وہ آپ سب کے سامنے رکھ دی جائے گی تو ابھی احتجاج ختم ہو گیا لانگ مارچ جو ہے وہ دوبارہ سے جمعیرات کو سٹارٹ ہوگا آگے جا کے اس کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں اس بات کا تائن بھی وقت کر دے گا آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے کتنا لیٹ اس کو لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی اور آئینی حکمت عملی کیا ہوگی اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی خیر گورنمنٹ میں اس وقت کنفیوز دکھائی دے رہی ہے وہ نام نہیں بتا رہی ہے حالکہ اس کو چاہیے کہ ملک میں انتشار ملک میں سیاسی عظم اس تحکام کو ختم کرنے کے لئے ان کو نام بتا دینے چاہیے لیکن وہ نام نہیں بتا رہی کیونکہ وہ خود ہی کنفیوز ہے اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ابھی نام بتا دیا تو بعد میں ان کو جو دوسرے لوگ ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا ان کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یعنی ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے دن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ